موسیقی ہی اور فس کلاس ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اگزیمس آنے والے ہیں ڈرنی کا نہیں اگزیمس آئے ہیں ڈرے نہیں اصل جو ہمارا جو اگزیم ہے وہ آخرت کا آخرت کے امتحان سے ڈر ہے آخرت کے امتحان سے ڈریں گے دنیا کی جتنے بھی امتحان ہوں گے جتنے بھی اگزیمس ہوں گے وہ سارے آپ کے لئے کر لیں گے بشرت یہ ہے کہ سیدھا سیدھا راستہ اپنائیے گا تیڑا میڑا گئے تو وہیں پہ ڈوب جائیں گے اور نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا بلکہ دلدل میں فستے چلے جائیں گے فستے چلے جائیں گے فستے چلے جائیں گے رائٹ سو آج میں آپ کو جو بتا رہی ہوں وہ ہے میٹر کلاس سلو فائنالی چلیں فائنالی ہم نے جو ہے میٹر کلاس آخر کار سٹارٹ کر ہی دی ٹھیک چیپٹر نمبر ہے ہمارے پاس ٹونٹی ٹو کیونکہ یہ میں پہ بچے نے میسیج کیا تھا ایمیل آئی تھی کہ ٹیچر مجھے بیسک سٹیٹسٹک سمجھ میں نہیں آرہی تو مجھے یہ بتا دیں تو میں نے کہا رہا چانس تو بڑا اچھا دیا ہے اور اللہ تعالی نے موقع دیا ہے ہمیں تو کیوں نہ اب میٹر کلاس سٹارٹ کر دیں نائن کلاس کے بچوں کے بہت مزے آ چکے سو اب میں میٹر کلاس کا چیپٹر پڑھا رہی ہوں کیا ہے چیپٹر نمبر ٹونٹی ٹو یعنی کے یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم چیپٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا نام ہے گیس وات اس کا نام ہے بیسک سٹیٹسٹک س کیا ہوتا ہے اچھا آپ کو پتہ what do you know about like سٹیٹسٹک س and what are the differences between maths and سٹیٹسٹک کیا فرق ہوتا ہے بھائی مجھے یہ بتائیں کیا فرق ہوتا ہے کسی کو کچھ پتہ ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہم بتائیں گے we are learner میں ok جی سٹیٹسٹک سٹیٹسٹک س کیا ہوتا ہے بھائی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کر رہے ہوتے ہیں collecting collecting کیا کر رہے ہوتے ہیں data collecting data from a number from a number right from a number numbers ہوتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں number ہو گئے اس کو ہم نے کیا کیا data میں represent کر دیا ٹھیک سمجھا گئی data میں ہم represent کریں گے data بنائیں گے جیسے schools ہو گئے school میں کتے سارے ہمارے پاس sections وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ stats use ہو رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ہر کسی کا ہم جب boss کے سامنے ہمیں کوئی presentation وغیرہ دینی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تھی ساری جگہ سے information collect کرتے ہیں collect کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو presentation دیتے ہیں right presentation دینے کے بات ہم بتاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس stats ہوتی ہے اور کسی بھی چیز کو کیا کرنا analyze کرنا کیا کرتے ہیں analyze کرتے ہیں کیسے آئے کس وجہ سے آئے کیا آتی کیا ہوا تھا کیوں ہوا تھا یہ upgrade ہو گئے یہ downgrade ہو گئے up and down down to earth جو بھی ہم چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ سب analyze کر رہے ہوتے ہیں right taking decision پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کرے ہیں decision لے رہے ہوتے ہیں what should we do or what should we shouldn't ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے right تو taking ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں پھر decisions لے دیں so what should we do now right ٹھیک آگئی بعد سمجھ میں تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کیا statistics کیا ہوتا ہے ہم data collect کر دیں information لے دیں presentation دیں analyze کر دیں then taking decisions right یا organize کرنا observe کرنا کسی بھی چیز کو right ٹھیک تو یہ کیا ہوتی ہے اچھا statistics is an important branch of mathematics یہ mathematics کی ہمارے پاس کیا ہے بہت زیادہ important branch ہے right آگئی بعد سمجھ میں اچھا اب میرا سوال ہے how many types of statistics how many types types of statistics how many types of statistics stats کتھیں type ہوتی ہیں ہمارے پاس statistics کی جلدی سے بتائیں there are two types کونسی two types ہوں گی ہمارے پاس number one number one پہ ہمارے پاس آتا ہے descriptive descriptive statistics number two ہمارے پاس ہوتا ہے second ہمارا ہوتا ہے inferential statistics right اچھا اب ایک سوال ہے ہمارے پاس وہ یہ ہم نے اب آپ confused مت ہوئے گا میں آپ کو types اس لئے بتانے ہو تاکہ آپ کو پتا ہو چاہیے what is statistics how many types of statistics two types ہوتی ہے but major major of dispersion major of dispersion بھی کہہ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی آگئی بات سمجھ میں ٹھیک two types ہوں گی اس کی اچھا اب اس سے ہی کیا نکلا ہے major of central tendency سے ہی ہم کیا معلوم کرتے ہیں یہ جو mean median یہ جو mod معلوم کرتے ہیں تو اس کو یہ statistics ہوتی ہیں descriptive یہ تو آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ knowledge ہونا چاہیے آپ کیونکہ آپ کا level تھوڑا سا high ہو جائے کہ mean and median کس کی type statistics first type descriptive اور کہا سے نکلا ہے descriptive کو two types میں ہم divide کرتے ہیں major of central tendency اور major of dispersion یا variability بھی کہتے ہیں جب بھی ہم کیا معلوم کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جب range معلوم کر رہے ہوتے ہیں range اور variance معلوم کر رہے ہوتے ہیں کیا معلوم کر رہے ہوتے variance اور dispersion بھی معلوم کر دیں کیوں dispersion کیا ہوتے جب ہم variance کا لیتے whole square وغیرہ لیتے اور آگے points وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو وہ dispersion میں ہمارے پاس پورا ٹھیک تو کیا ہوتا ہمارے پر major of central tendency ہوتے اور major of dispersion mean mod median کہا سے آتا major of تینڈنسی اس کا بھی پورا میں آپ کو کیا کروں گی describe کروں گی ٹھیک آگئی بس سمجھ میں اب آجاتے ہم ڈیٹا کی طرف آرہا یہاں پہ دیکھیں چیک سمجھ ڈیٹا in statistics یعنی ڈیٹا جو ہے اس ٹھیک میں کیا کام کرتا ہے یہ پورا پتا ہونا چاہیے آپ کا ڈیٹا تو بہت سارے ہوتے ہیں مگر اس ٹھیک سٹیٹسٹک میں کیا کام کرتا ہے ڈیٹا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک کیا کرتے ڈیٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہمارے پاس جلدی سے بتائیں کچھ بتائیں آپ کو کسی بھی چیز کی ہم کیا کر رہے ہوتے جب انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ڈیٹا آر میجر میجر میں میجر میں کر رہا ہوتا شروع سے بھائی سکول میں ہمیں آدت تھی سپیل کے لکھنے تھی پڑھتے ہوئے ایسی یاد کرتے تھے جب ہی زہن میں بھی بیٹھا ہوتا تھا خیر ڈیٹا ہمارے پاس میجر میں کرتا اور آپ زرویشن کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی کتنے بچے کیا ہیں میجر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی چیز کو ہائٹ وغیرہ میجر کر ہو گئی لیند میجر کر ہو گئی ٹھیک تو میجر منٹ اور Observation اس کو بھی ہم ڈیوائی کریں گے ٹو ہیسسوں میں یہ یاد رکھے گا میری بات آج ہمارا تھوڑا سا تھیوریٹی کالے تو ضرور دیکھے گا میری ویڈیو کو دیکھ آر کلیکٹڈ ٹھیک ہے ایزا سورس آف انفرومیشن یعنگے ہم اس کو کیا کرتے ان کو کسی بھی انفرومیشن وغیرہ کے لیے مطلعہ ہم یوز کر رہے ہوتے میجر کو اور میجر منٹ اور Observation کو میرے ساتھ بولیں ایزا سورس آف انفرومیشن یہ میں آپ کو لیکچر نمبر تو میں پوری ڈیفنیشن ساری دیئے وہاں سے ضرور وہ میری ویڈیو کو دیکھئے گا ٹھیک ہے جی آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہیں گی سارا میں نے بتایا ہے ٹھیک اچھا اب ہم میری ٹائپ آف ڈیٹا ڈیٹا کو بھی ہم نے کیا ٹائپ آف ڈیٹا ٹھیک ہے جی ایک ہوتا ہمارے پاس کیٹیگری کل ہوتا ہے کیٹیگری کیا ہوتی ہے کوائیلی ٹیٹیو ایک ہوتا ہمارے پاس دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ہوتا ہمارے پاس جس کو نام سے اچھا اکثر لوگ کو یہ پتہ کیا نام ہے اس کا ہمارے پاس کیا نام کوائیلی ٹیٹیو کا سیکنڈ نیم کیا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کوائیلی ٹیٹیو ہی آئے کوائیلی ٹیٹیو ڈیٹا کیا ہوتا اس کا دوسرا نام ہوتا ہے اس کو ریپیزن کیا جاتا ہم کرتے ہی کیٹیگری کیسی ہوتی ہے کیٹیگری ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیسے ٹیٹیو کوائیلی ٹیٹیو رائٹ میں سلی آرام سے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو دیماغ میں بیٹھ جاؤ اس کو ہم کہتے نومیریکل دوسرا نام اس کا ہوتا ہے نومیریکل ٹھیک ہے آگئی بات سمجھ میں کیا ڈیٹا کی ہمارے پاس کتنی ٹائپ ہوتی ہے ٹو جو آپ solve کر رہے ہوتے نا تو آپ کو پتہ رہے کون سی چیز کہ سے آئی کیس سوجہ سے آئی کیوں آئی اور ہم کیا solve کر رہے ہیں رائٹ تو یہ ہمارے پاس ہوتا نومیریکل کا نام ہے ہمارے پر نومیریکل نومیریکل ڈیٹا بھی نورمل ڈیٹا چیز ہوتی ہمارے پر ریپریزن کی جاتی ہوتی ہمارے پاس آرڈینل ڈیٹا کس کی کوائلی ٹیٹیٹیو کی ٹو ٹائپ آگئی نومیریکل ڈیٹا اور آرڈینل ڈیٹا کوائنٹی ٹیٹیٹیو کی ہمارے پاس کتنی ٹائپ ساری ہیں ٹو ٹائپ ساری کون ساری جلدی سے بتائیں ڈیسکریٹ کا نام سنیں آپ نے ٹیک ہے ڈیسکریٹ آگئی ہمارے پاس ڈیٹا اور کیا آگیا کونٹی کونٹی یار کونٹی نیوز ڈیٹا ٹھیک ڈیٹا ہمارے پاس سب سے پہلے آئیں دوبارہ سے ریویو کر دیں ڈیٹا ان سٹیٹیسٹک میں کیا ہوتا میجر منٹ اور آپ زی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی data collect of sources information وغیرہ جو جو لے رہے ہوتے ہیں کسی بھی source کی پھر اس کو judge کر رہے ہوتے ہیں how many types of data there are two types which qualitative data quantitative data and qualitative کا نام categorical بھی ہو سکتا اور اس کا نام کیا quantitative کا numerical qualitative quality سے نکلا ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے like اس میں nominal یا normal سے نکلا ordinal order سے نکلا ڈس great ہمارے پاس quantitative ہمارے پاس کس سے نکلا ڈس create اور continuous ٹھیک ہے جی یہ numerical ہم solve کرتے ہیں right ٹھیک آگئی بات سمجھ میں اب اس کے بارے میں میں آپ کو پورا بتاتی یہ کیا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں quantitative کے بارے میں ٹھیک ٹھیک کیا ہوتا ہے بھائی two حصوں میں divide کر دیں کن میں discrete data اور کیا جائے ہمارے پاس continuous کیا ہوتا ہی بہت easy form میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آپ ضرور سمجھ یہ ہوگا countable countable ہوتا ہے یعنی یہ whole number ہوتا ہے like one two three up two so on یعنی اس میں count کی جا سکتی ہے ہر چیز ٹھیک ہے جی اس میں کی جا سکتی ہے ہر چیز count کی جا سکتی ہے اور یہ ہوتا ہے non decimal اس میں decimal میں کوئی form نہیں آتی decimal ہوتا non decimal ٹھیک اب اب یہ کیا جائے گا non major اب آپ بولیں گے سر یہ کیا آپ ہمیں confuse کر رہی نہیں 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 confuse نہیں کر رہی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں major کیا یہ ہمارے پر discrete میں ہمارے پاس کیا ہوتا 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 نون decimal ہوتا ہوتا اور جتنے بھی ہم بار گراف وغیرہ ہوتے یہ سب اس میں شہد دیں یہ بڑا ہائی فائی میں آپ کا لیول بنا رہی ہوں آپ کو پتا ہو چاہیے کہ آپ چیز سیکھ رہے ہیں وہ کہ پلائے ہوتا ہے اس کی information ہے آپ کو یہ پتا ہو چاہیے جب دیکھیں میں تھیوری میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک for example جلدی سے example پر آجائیں آپ example کیسے سمجھیں گے آپ example سے سمجھتے آئیے کیا countable ایک بات بتائیں آپ کے گھر میں بلپ ہے count ہو سکتے ہو ٹھیک ہے جی اور کیا siblings ہیں countable ہیں uncountable siblings ہیں countable ہیں نا ٹھیک ہے جی اور کیا ہو جائے گا ہمارے پاس workers اگر آپ کسی office میں کام وغیرہ کریں تو آپ کی ہو جائیں گے workers workers ہمارے پاس countable ہیں ایک سکتر ایک آپ کے دیکھیں surrounding میں دیکھیں stats ہمارے پاس موجود ہیں مگر ہم کیا کرتے ہم evaluation نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے ٹھیک اب اسی طریقے سے اب اسی طریقے سے پڑھتے continuous continuous کسی نکلے جو کام جاری ہوتا ہے جیسے کہ present continuous right past continuous جاری رہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں میں teaching کر رہی ہوں کام جاری ہے رکا نہیں ہے کیا مطلب ہوا non countable یہ whole number میں آتا ہے یہ whole number میں آتا ہے یہ non countable یہ non countable ہے یہ non decimal ہے یہ decimal ہے یہ decimal ہے یہ non major ہے یہ major ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی کیا یہ continuous ہے یہ ہمارے پاس countable ہے یہ non countable ہے یہ non decimal ہے یہ ہمارے decimal ہے یہ non major ہے یہ ہمارے پاس major ہے ہے right اچھا جی اس میں آتا ہے histogram 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 کس سے نکلا ہے history سے پوری histogram ہمارے پاس بنتی نا پوری history بغیرہ ہوتی ہے اس کی کیا example ہوگی آئیے example سے سمجھتے کیا جلدی سے بتائیں کیا example ہوگی جلدی سے بتائیں height height مجھے یہ بتائیں کیا ہوتی ہے height ہمارے پاس countable uncountable non countable ہوگی ہے نا decimal میں آتی ہے 0.5 6 0.1 5.4 feet کے حساب سے ہوتی نہیں آتا یہ non decimal میں یعنی یہ height ہوگی weight کسی بھی چیز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی time بھی ہمارے پاس آجاتا ہے point میں ہم کسی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا height اس ساڑھے چار ہے ٹھیک ہے 4 point یعنی point میں آرہ ہے نا چیئر تو بھائی ایک کام کرو چار چیہ دے دو اور ایک آدھی چیہ دے دو نہیں کہتے نا تو یہ decimal میں نہیں آسکتا تو یہ کیا ہوجائے height ہمارے پا میں بھی آسکتا weight بھی point میں آسکتا time بھی point میں آسکتا right speed speed بھی آسکتا ہمارے پاس speed چلتی جا رہی ہے پانی ہو گیا ملک ہو گیا ہے نا زیادہ uncountable میں آ رہا ہے نا یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے جیسی rain ہمیں نہیں پتہ بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کتنے بجے تک ہوگی کیا ہوگی جاری ہے کام یعنی یہ stop تو نہیں ہو سکتا ٹھیک نہ پانی stop ہو سکتا ہے ٹھیک تو یہ continuously ہے یعنی کسی کام کو جاری رہنا یعنی رکھنا آگئی بات سمجھ میں ٹھیک ٹھیک تو یہ اس وجہ سے ان دونوں میں دیکھیں یہ فرق ہے کس quantitative ہے quantitative نام سے نکلا quantitative quantitative کس نکلا quantity سے نکلا quantity کی کس بھی چیز کی exams ہوتے exam معلوم یہ quantity سے نکلا تو ہم quantity بتا رہے کیا فرق ہوتا ہے quantity میں ٹھیک آگئی جی آگئی بات سمجھ میں یہ mcqs میں آتے بابو ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس آرہ ہے کیا qualitative آپ qualitative کس سے آرہ ہے نام سے ظاہر ہو رہے ہے quality سے quality ہمارے پاس کیا ہوتی ہے qualitative مجھے پوری امید ہے آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا نہیں آئے نا تو آپ کمنٹ میں مجھ سے کوشن وغیرہ پوچھ سکتے ہیں یعنی کیا سمجھ میں نہیں آیا کیا نہیں آیا یہ ہوتا ہے nominal اس کو بھی ٹو ہس میں اچھا اس میں category ہوتی ہے دیکھیں quality سے آرہ میں کپڑا پہنتی کپڑے کی quality کیا ہے ٹھیک اب یہ پیپر اس کی quality کیا ہے کس ٹائپ کی quality ہے quality کس سے نگلائی پاس قوائنٹی ٹیٹی کس سے نگلائی پاس quality سے نگلائی ٹھیک آگئی پاس سمجھ میں تو nominal ہوتا ہے یہ ہمارے پاس nominal data اور یہ کیا ہوتا ordinal ordinal data ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اس category ہوتی ہے اس میں کیا آتے ہمارے پار example exam سے سمجھتے exam exam آرہے نا تو زبان پہ exam exam ہی چل رہا ہے کلر میں کیا ہوتا جیسے اگر میں گرین کی بات کروں گرین کی کتھ ٹائپ سے category آتی ہیں category آتی نا flavor کی اگر میں بات کروں یعنی جیسی light color dark color dark green color اور بہت زیادہ وہ bottle green color parrot green color ایک ساری category ہمارے پاس آگئی right flavor ہو کون sa flavor ہے بھائی اتنے سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں flavors ہوتے ہیں ٹھیک آگئی بات سمجھ میں اور ہمارے پاس کیا گیا blood آگیا blood آگیا کتنے سارے ہوتے ہیں کوئی sequence ہوتی ہے نہیں health آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے health ہمارے پاس health کیا health وغیرہ ہے بھائی ہمارے پر nominal ہوتا یہ order پر ہوتا ہے کسی normal health ہے کسی اچھی health ہوتی ہے اس کو count نہیں کر سکتے ہم category ہوتی ہے normal height اچھی health والے جو کمزور ہیں جو ویک ہیں وہ ایک جگہ آ جائیں ٹھیک آگئی بات سمجھ میں یہ کیا ہوتا یہ اس کی جو ہے اور ایک سیک سیک آپ کر دیں ای ٹی سی مطلب اس طریقے کی category میں آنگے اس میں آتا ordinal یعنی یہ نکلا order سے order میں کیا جیسے grade grade a b a grade student ادھر آ جائیے لائن میں لگ جائیے ٹھیک ہے grade grade کیا آتا بلکل آتا ہے ٹھیک آگئی بات سمجھ اس میں کسی بھی چیز کو ہم کیا کرتے arrange کرتے ہیں سیک ونس میں لگ آگئی بات سمجھ میں بتانا ہمارے پاس جیسے ٹوپر سٹوڈنٹس ہو گئے ہمارے پاس ٹھیک آگئی بات سمجھ میں ٹھیک یہ ساری چیز جو یہاں آگئی بات سمجھ میں اور جیسے کہ جو ہے اور کیا ہوتی ہے اگزیمپل آپ بتائیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کون کون سی اگزیمپل ہوں گی ہمارے پاس ٹھیک تو اس میں کیا کرتے ہیں سیک ونس میں لکھ ہیں کوئی بھی چیز کو ٹھیک ہے مجھے پوری امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور جو ہے آپ مجھے اسی طریقے سے کوئی بھی کیوریز وغیر ہو میٹس سے ریلیٹیڈ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈاوٹ ہیزیٹیڈ اور میں آپ کو بتاؤں گی پیپر کیسے سالف کرنا ہے یہ سب ایم سی کیوز میں آتے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاو میں مجھے بہت یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جو ہے ہمیشہ کی طرح نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اب نیکس ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا فریکنسی فریکنسی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں پہلے میں آپ بتاؤں گی یہ ہوتا کیا ہے ٹھیک پوری ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے تاک میں چاہتی ہوں آپ کے دماغ میں رہے مطلب آپ پتہ ہونا چاہیے مطلب آپ مطلب آپ پڑھیں پڑھیں